ایک دن میں گاڑی میں جا رہا تھا تو کوئی ذہن میں شیر آ گیا تو میں نے لکھنا شروع کیا تو غلطی ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ پولیس والا مجھے دیکھ رہا تھا اس نے آگے جا کے مجھے روک لیا میں ڈر گیا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھئی تو لیکن خوش قسمتی سے شاید وہ مجھے جانتا تھا یا کیا بھرل مہران ہوا کہ اس نے مجھ سے آٹوگراف مانگا تو جب وہ چلا گیا تو پھر میں نے یہ قطعہ لکھا اس کے جانے کے فوراں بعد کہ آٹوگراف مانگ کے مجھ سے عدب کے ساتھ وہ سنتری عجیب تھا حیران کر گیا میں خوش ہوا کہ یہ بھی میرا فین ہے کوئی کمبخت میری کار کا چلان کر گیا ایک قطعہ ہے جی کہ وہ جو دل کو قبول ہوتے ہیں ان کے پتھر بھی پھول ہوتے ہیں وہ جو دل کو قبول ہوتے ہیں ان کے پتھر بھی پھول ہوتے ہیں جا کے تھانے مجھے سمجھ آئی عشقے کچھ حصول ہوتے ہیں ایک قطعہ ہے صرف مرد حضرات کے لیے ہے میری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ نہ سنیں یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے کہ آپ بھی آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشہ ہیں اگر ایک ہے ترقیم میرے پاس اس جنجال کی آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشہ ہیں اگر ایک ہے ترقیم میرے پاس اس جنجال کی آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں آپ جب خاموشوں لگتی ہیں سولہ سال کے آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشہ ہیں اگر ایک ہے ترقیم میرے پاس اس جنجال کی آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں آپ جب خاموشوں لگتی ہیں سولہ سال کی لیکن یہ نسخہ آپ نے اپنے رسک پر عزمانا ہے کیونکہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں میں نے وہ نسخہ عزمانایا ہے مجھے تو الٹا پڑ گیا ہے میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں میں نے جا کے بیگم کو کہا کہ آپ سولہ سال کی لگ رہی ہیں کہتے ہیں میری بیگم نے کہا کہ آپ کی پہلے آنکھیں خراب دی اب دماغ بھی خراب ہو گئی اس لیے کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کر کے اغوا ساس میرے باس کی کر کے اغوا ساس میرے باس کی دی ہے دھمکی ڈاکو انے باس کو کر کے اغوا ساس میرے باس کی دی ہے دھمکی ڈاکو انے باس کو تم نے پہنچائے اگر نہ پانچ لاکھ چھوڑ دیں گے ہم تمہاری ساس کو کر کے ہوا ساس میرے باس کی دی ہے دھمکی ڈاکونے باس کو تم نے پہنچائے اگر نہ پانچ لاکھ چھوڑ دیں گے ہم تمہاری ساس کو بعض خواتین بہت نیک دل ہوتی ہیں صاف گو ہوتی ہیں صاف صاف بات کرتی ہیں ایسی ہی خاتون کا ایک ذکر ہے کہ جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے آپ نے شوہر کو ہنڈی کیوں ماری تھی جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے آپ نے شوہر کو ہنڈی کیوں ماری تھی اس پہ وہ معصوم سی عورت یوں بولی دیگ اٹھانی چاہی تھی وہ بھاری تھی جو ہمارے محترم خواجر صاحب نے فرمایا میں ساحلوں پہ رہوں پھر بھی مجھ کو پیاس رہے میں ساحلوں پہ رہوں پھر بھی مجھ کو پیاس رہے یہ بد دعا تھی تیری کوئی نہ میرے پاس رہے مگر میں دیتا ہوں تجھ کو دعا تہے دل سے خدا کرے کہ تیرے گھر میں تیری ساس رہے میں نے جب یہ قطعہ لکھا تو میری بعض بہنوں نے مجھے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ساس کے خلاف لکھا ہے اب آپ کی جان صرف اس لیے چھوٹ سکتی ہے کہ آپ ساس کے حق میں لکھیں تو میں نے کہا اچھا جی میں ساس کے حق میں لکھتا ہوں اگلی دفعہ ایک جگہ بہت بڑی گیادرنگ تھی وہاں پہ میں نے یہ شیر لکھا کہ فقط ایک شیر تھا میں نے سنایا ساس کے بارے فقط ایک شیر تھا میں نے لکھ میں نے سنایا ساس کے بارے غلط فہمی ہوئی ایسی کہ آپ میری کلاسے ہوں مجھے تو ساس کے رشتے سے خود اتنی عقیدت ہے میری ذاتی تمنا ہے میری دو تین ساسے دو تین ساسے